بسم اللہ الرحمن الرحیم جب عمر بن سعید نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بوجا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا ہے مجھے حضرت حسین بن علی نے تین صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے اور امت کی اس میں صلاح اور فلاح ہے ابن زیاد بھی عمر بن سعید کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی آفیت کا بھی خواہش مند ہے ہم نے اس کو قبول کر لیا شمرزل جوشن نے کہا کہ کیا آپ حسین بن علی کو محلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پاسکوگے مجھے اس میں عمر بن سعید کی سازش معلوم ہوتی ہے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں ہاں آپ حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں پھر آپ چاہیں سزا دیں چاہیں معاف فرما دیں ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعید کو اسی مضمون کا خط اور خود شمر ہی کے ہاتھ عمر بن سعید کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعید اس حکم کی تعمل فوراں نہ کریں تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم لشکر کے امیر ہو ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو محلت دو یا ان کی سفارش کرو اگر حسین ابن علی اور ان کے ساتھ ہی میرے حکم پر صلاح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون ڈالو اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انام ملے گا اور اگر اس حکم کی تعمل نہیں کر دے تو ہمارے لشکر کو فوراں چھوڑ دو اور چارج شیمر کے سپورت کر دو والسلام شیمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین بن علی کے ساتھیوں میں اس کے پھوپی ذات بھائی عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان بھی ہیں عبیداللہ ابن زیاد سے ان چاروں کے لئے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا شیمر نے یہ پروانہ امان کسی قاسد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا یہ پروانہ دیکھ کر وہ ایک زبان ہو کر بولے ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ کو امان نہیں دیا جاتا ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے تجھ پر لانت ہے اور تیرے امان پر بھی شیمر یہ خط لے کر عمر بن سعید کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شیمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رت کر دیا گیا ہے اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا بالآخر حضرت حسین ابن علی کو یہ پیام پہنچایا گیا آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس زلت سے موت بہتر ہے شیمر زل جوشن نے اس محاذ پر محرم کی نوین تاریخ کو پہنچا تھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اسی حالت میں کچھ انگھ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سونی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے فرمایا کہ تم اب میرے پاس آنے والے ہو ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اسی حالت میں شیمر کا لشکر سامنے آ گیا آپ کے بھائی عباس آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی اس نے بلا محلت قتال کا اعلان سنایا عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت حسین ابن علی نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وسیعت اور نماز و دعا اور استغفار کر سکوں شیمر اور عمر بن سعید نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کی محلت دے دی اور واپس ہو گئے تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ اثر کے وقت عمر بن سعید اپنے ہمراہیوں کے ساتھ سوار ہو کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرف چلا آپ اس وقت اپنے خیمے کے روبرو تلوار کی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے عباس ابن علی رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعید کو آتے دیکھ کر کہا بھائی اٹھو مخالفین آپ پہنچے ہیں آپ نے فرمایا چلو ہم بھی سوار ہو کر چلتے ہیں عباس ابن علی نے کہا نہیں میں ہی جاؤں گا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرما کر ارشاد کیا بہتر ہے تم ہی جاؤ دریافت کرو کہ کیوں آئے ہیں غرز کیا ہے غرز عباس بن علی نے بیس آدمیوں کے ساتھ سوار ہو کر تشریف لے گئے آنے کی وجہ دریافت کی عمر بن سعید نے لفظ بلفظ عبادللہ ابن زیاد کے خط کا مضمون بتلا دیا عباس نے کہا تہرو اجلت نہ کرو ابو عبداللہ حسین کو اس خبر کی اطلاع کرتا ہوں یہ کہہ کر عباس لوٹ کر حضرت حسین ابن علی کی خدمت میں آئے اور ان کے ہمراہی عمر بن سعید کے مقابلے پر کھڑے ہوئے وہ اللہ جلے شانہوں کا ذکر کرتے رہے حضرت حسین ابن علی نے عباس سے کہا ابن سعید سے جا کر کہہ دو کہ ہم کو شب بھر کی محلت دے تاکہ ہم استغفار و دعا کرلیں اپنے رب کی نمازیں پڑھ لیں اور تلاوت کرلیں صبح کو وہ ہوگا جو ہونے والا ہے عباس نے واپس ہو کر ابن سعید سے کہا اس وقت تو تم لوگ واپس چلے جاؤ صبح تک کی ہم کو محلت دو انشاءاللہ تعالی کل جو مناسب ہوگا کیا جائے گا اطاعت کریں گے یا لڑیں گے عمر بن سعید نے شمر سے مشورہ کیا شمر بولا تم امیر ہو جو چاہو سو کرو عمر بن الحجاد زبیدی نے قطع کلام کر کے کہا سبحان اللہ اگر حسین اہل دیلم سے ہوتے اور یہ درخواست پیش کرتے تو بھی تم کو قبول کرنا ضروری تھا قیس بن عشس بن قیس بولا منظور کر لو لیکن اپنی قسم وہ صبح کو تم سے ضرور لڑیں گے عمر بن سعید نے جھلا کر کہا اگر ہمیں یہ یقین ہو جاتا تو بھی ہم یہ وقت ٹال جاتے اس کے ہمراہی یہ سن کر خاموش ہو رہے اور عمر بن سعید واپس ہو کر اپنے لشکرگاہ میں چلا گیا اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کر کے خطبہ کیا جس کا مضمون یہ تھا میں اللہ تعالی کی حمد و سنہ کرتا ہوں اور اس کی تعریف ظاہر و پوشیدہ کرتا ہوں اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کہ تُو نے ہمارے جد کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ہم کو گوش و چشم قلوب ادا کیے اور قرآن کی تعلیم اور دین کی سمجھ دی پس ہم تیرا شکر آدھا کرتے ہیں اما بعد میں اپنے ہمراہیوں سے زیادہ نہ کسی کو باوفا سمجھتا ہوں اور نہ ان سے کسی کو بہتر جانتا ہوں میرے اہلِ بیت سے کوئی زیادہ نیک اور ان سے زیادہ کوئی شخص رشتے کا لحاظ کرنے والا ہو پس تم سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے آگاہ ہو جاؤ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کل یہ دشمن مجھ پر ضرور لڑیں گے میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جس کا جس طرف جی چاہے چلا جائے میرا کچھ حق اس پر نہیں لیکن مناسب ہے کہ تم میں سے ہر شخص میرے اہلِ بیت میں سے ایک ایک کو اپنے ہمراہ لے لے تم سب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا کرے گا اور اپنے اپنے شہروں اور ملکوں کی طرف متفرق و منتشر ہو کر چلے جاؤ شاید اللہ تعالی تم کو اس تکلیف سے بچا لے کیونکہ شامی میرے خون کے پیاسے ہیں اگر مجھے پکڑ لیں گے تو دوسروں کی جستجو نہ کریں گے اس فقرے کا تمام ہونا تھا کہ سب کے سب چلا اٹھے آپ کے بھائی اور لڑکوں اور بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے لڑکوں نے رو کر کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کے بعد ہم باقی رہ جائیں اللہ تعالیٰ کبھی ہم کو یہ دن نہ دکھائے حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بنی عقیل بس بس مسلم کی شہادت کافی ہے تم لوگ جاؤ میں نے تم کو خوشی سے اجازت دی بنی عقیل بولے آپ سے علاہدہ ہو کر خلائق سے ہم کیا کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ اپنے سردار اپنے بہترین چچا کے لڑکے کو دشمنوں کے قبضے میں چھوڑ آئے اور ان کے ساتھ ایک تیر بھی نہ پھینکا اور نہ ان کے ساتھ ایک نیزہ مار کر اور ان کے ساتھ تلوار چلائی واللہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کریں گے اللہ کی قسم ہم ایسا نہ کریں گے اور نہ آپ کو تنہا چھوڑ کر جائیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے مال کو اور اپنے اہل کو آپ پر فیدا کر دیں گے اور آپ کے ساتھ ہو کر لڑیں گے اور آپ جہاں جائیں گے ہم بھی وہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ اس عیش کو نہ دکھائے جو تمہارے بعد ہم کو ملے مسلم بن عوثجان نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم چلے جائیں حالانکہ ہم سے آپ کے حق ادا نہیں ہوئے اللہ کی قسم ہم آپ کو اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ کے دشمنوں کے سینوں میں اپنے تیز نیزوں کی نوک نہ چھوڑھولیں اپنی تلواروں سے جب تک وہ ہمارے قبضے میں ہیں ان کی گردنوں کو تن ناپاک سے جدہ نہ کر لیں اللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی آلہ حرب نہ ہوتا تو ان کو میں آپ کی حمایت میں پتھروں سے مارتا یہاں تک کہ میں اپنے کو آپ پر فیدا کر دیتا مسلم بن عوثجان کی اس پرجوش تقریر سے سب کے دل بھر آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان لوگوں کو دعاوں سے رخصت کر دیا اور قیمے میں تشریف لے گئے آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور یہ وسیعت فرمائی میری بہن میں تمہیں قدا کی خسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاننا یا سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہ کرنا آواز سے رونے چلانے سے بچنا یہ وسیعت فرما کر باہر آگئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تحجد اور دعاو استغفار میں مشغول رہے یہ آشوری کی رات تھی صبح کو یوم آشورہ روز جمعہ اور ایک اور روایت کے موافق وہ روز شمبہ تھا صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آگیا حضرت حسین بن علی کے ساتھ اس وقت کل بہتر اصحاب تھے تینتیس سوار اور چالیس پیادہ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی تاریخ ابن غلدون میں لکھا ہے کہ شام کا وقت تھا طبیعت بھری ہوئی تھی دردناک اشار پڑھنے لگے آپ کی بہن زینب کے کان تک آواز پہنچی سبر نہ ہو سکا گھبرا کر یہ کہتی ہوئی اندوڑ پڑی ہائے افسوس کاش آج کی زندگی کو میری موت پر فنا کر دیتی میری ماں فاطمہ مر گئی میرے باپ علی مجھ سے جدا ہو گئے میرا بھائی حسن جاتا رہا اے خلیفہ ماضی اے سرپرست باقی آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا بہن کیا کہہ رہی ہو تمہارے صبر و تحمل کو یہ کیا ہو گیا ہے اللہ تعالی سے ڈرو اور اس کے حکم پر سابر و شاکر رہو اور یہ جان رکھو کہ کل رہنے والے زمین کے مر جائیں گے اور ساتھ ہی اس کے آسمان والے بھی باقی نہ رہیں گے اور بے شک سوائے اللہ تعالی کے کل شائفہ نہ ہونے والی ہے میرا باپ مجھ سے بہتر تھا میری ماں مجھ سے افضل تھی میرا بھائی مجھ سے زیادہ نیکوکار تھا مجھ کو اور ان کو اور کل مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے وہ بھی اس دنیا سے اڑ گئے تو ہم کس شمار و حساب میں ہیں اے میری بہن میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ کل اگر میں مارا جاؤں تم میری جامہ دری نہ کرنا رونا پیٹنا نہیں بین نہ کرنا نوح نہ پڑنا اے میری بہن میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ یہی دن سب کو پیش آنے والا ہے سبر کرنا سبر سبر کا عجر اللہ تعالیٰ دے گا زینب یہ سن کر خاموش ہو گئیں آپ باہر تشریف لائے اور اپنے ہمراہیوں کو بلا کر فرمایا خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دو اور رسیاں ایک کی دوسرے سے ملا لو اور ان کے دائیں بائیں خندق کھوت کر آگ روشن کر دو اور کل جب لوگ حملہ آور ہوں تو خیموں کے روبرو ہو کر لڑنا ہمراہیوں نے نہایت تیزی اور مستادی سے اس حکم کی تعمیل کی اس اسنا میں رات ہو گئی تمام شب آپ اور آپ کے ہمراہی نماز و استغفار پڑھے دعائیں اور الہا وزاری کرتے رہے صبح ہوئی آپ نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ نماز ادا کی اور ابن سعد اپنے لشکریوں کے ساتھ نماز پڑھ کر سوار ہوا یہ دن شمبہ یا جمعہ کا تھا اور محرم ایک سٹھ ہجری کی دس تاریخ تھی آپ کے ہمراہ بتیس سوار اور چالیس پیادہ تھے زہرہ بن القین کو میمنہ پر اور حبیب بن مظہر کو میسرہ پر معمور فرمایا اور علم اپنے بھائی ابباس کو دیا قیموں کو پشت پر رکھا اور ان کے اردگرد رات ہی سے خندق کھوٹ کر آگ روشن کر رکھی تھی گویا یہ آپ کے لشکر کا ساقا تھا عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے ہر ہر حصے اور قبیلے پر جدہ جدہ افسر مقرر کیے اور پھر ان پر ایک بڑا سردار بطور ذمہ دار کے مقرر کر دیا چنانچہ ان سب نے قتل حسین پر کمر باندھ لی مگر حر بن یزید جنگ کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف مائل ہو گئے اور انہی کے ساتھ شہید ہوئے ان کے لشکر کا مائمنہ عمر بن حجات زبیدی کے ماں تحتی میں تھا اور میسرہ شمر بل جوشن کے ہاتھ میں تھا سواروں کے ذمہ دار اروہ بن قیس احسامی پیادوں کی ذمہ داری سبت بن ربی پر تھی اور علم ان کے غلام وریدہ کے ہاتھ میں تھا تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ رات کے وقت عبیداللہ ابن زیاد کا حکم پہنچا تھا کہ اگر ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے تو اسی وقت جبکہ یہ حکم پہنچے پانی پر قبضہ کر لو اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کے لئے پانی بند کر دو اگر سپاہ شمر کے زیرے کمان آگئی ہے تو شمر کو اس حکم کی تعمل کرنی چاہیے عمر بن سعد نے اس حکم کے پہنچتے ہی عمر بن حجاج کو پانسو سوار دے کر دریائے فرات کے ساحل پر متعین کر دیا اتفاقاً دن میں حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں نے پانی اپنے لئے نہیں بھرا تھا ان کے تمام برتن خالی ہو گئے تھے رات کو جب پانی بھرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ دشمنوں نے پانی پر قبضہ کر لیا ہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو پچاس آدمیوں کے ہمراہ پانی لینے کو بھیجا کہ زبردستی پانی لائیں مگر ان ظالموں نے پانی نہ لینے دیا اب دم بدم پیاس کی شدت نے تکلیف پہنچانی شروع کی یہ ایسی عذیت تھی جو تیرو شمشیر کی عذیت سے زیادہ روح کو تکلیف پہنچاتی تھی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے علی ابن حسین بیمار تھے اور خیمے میں پڑے رہتے تھے وہ اور ان کی بہن ام کلسم یہ دیکھ کر کہ صبح کو دشمنوں کا حملہ ہوگا اور تمام عزیز و اقارب جو اس وقت موجود ہیں قتل اور شہید ہوں گے رونے لگے ان دونوں کی رونے کی آواز سن کر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ دشمن ہمارے قریب خیمہ زن ہے تمہارے رونے کی آواز سن کر وہ خوش ہوں گے اور ہمراہیوں کے دل تھوڑے ہوں گے تم کو ہرگز ہائے دائے کچھ نہیں کرنی چاہیے ان کو بمشکل خاموش کیا اور باہر آ کر فرمایا کہ واقعی بچوں اور عورتوں کے ہمراہ لانے میں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے ان کو ہرگز ہمراہ نہ لانا چاہیے تھا اس کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ہمراہیوں کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم لوگ یہاں سے جس طرف کو مناسب سمجھو چلے جاؤ تم کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ دشمنوں کو صرف میری ذات سے بحث ہے تمہارے چلے جانے کو تو وہ اور بھی غنیمت سمجھیں گے میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنی اپنی جان بچا لو ہمراہیوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم ہرگز ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہم سب آپ کے اوپر قربان ہو جائیں گے اور جب تک ہمارے دم میں دم ہے آپ کو آزار نہ پہنچنے دیں گے اسی شب تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ترمح بن عدی جو اس نواح میں آیا ہوا تھا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ساتھ کے لشکروں کا حال سن کر حسین کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تنہا میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ایک ایسے راستے سے لے چلوں گا کہ کسی کو اطلاع نہ ہو سکے گی اور اپنے قبیلے بنی طے میں لے جا کر پانچ ہزار آدمی اپنے قبیلے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ ان پانچ ہزار سے جو چاہیں کام لیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ابھی ان سب سے کہا تھا کہ مجھ کو تنہا چھوڑ کر تم سب چلے جاؤ تو انہوں نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا اب یہ کہ اس سے ممکن ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ کر تنہا اپنی جان بچا کر نکل جاؤں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہیوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا وہ تو تنہا آپ کے دشمن ہیں لہٰذا آپ اپنی جان بچانے کے لئے نکل جائیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کے بغیر کوئی چیز بھی گوارہ نہیں ہو سکتی میں بغیر آپ لوگوں کی میت کے اپنی جان بچانے کے لئے ہرگز نہ جاؤں گا چنانچہ اس شخص کو شکریہ کر کے ساتھ واپس کر دیا جب صبح ہوئی تو شیمر زل جوشن اور عمر بن سعد صفوف لشکر کو آراستہ کر کے میدان میں آئے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہمراہیوں کو مناسب ہدایات کے ساتھ متعین کیا شیمر زل جوشن نے عبیداللہ جعفر عثمان اور عباس کو میدان میں بلوا کر کہا کہ تم کو امیر ابن زیاد نے امان دے دی ہے انہوں نے کہا کہ عبیداللہ ابن زیاد کی امان سے اللہ کی امان بہتر ہے شیمر یہ سن کر واپس ہو گیا بعض روایات کے مطابق حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس وقت بہتر تھے اور ایک اور روایت کے موافق ایک سو چالیس اور بعض کے موافق دو سو چالیس تھے بہرحال اگر بڑی سے بڑی تعداد یعنی دو سو چالیس بھی تسلیم کر لیں تو دشمنوں کی ہزار ہا جرار افواج کے مقابلے میں حسین کے ساتھ ہی کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہیوں کو مناسب مقامات پر کھڑا کر کے اور ضروری وسیعتیں فرما کر اونٹ پر سوار ہوئے اور کوفی لشکر کی صفوف کے سامنے تنہا گئے ان لوگوں کو بلند آواز سے مقاطب کر کے ایک تقریر شروع کی تاریخ ابن خلدون میں اس تقریر کا تاریخی خطبہ اس طرح لکھا گیا ہے اے لوگوں تم میری بات سنو اجلت نہ کرو تا آنکہ جہاں تک مجھ پر واجب ہے میں تم کو سمجھا نہ لوں اور میں اپنے آنے کا سبب تم سے نہ بیان کر لوں پس اگر تم میرے عذر کو قبول کر لوگے اور میری بات کی تصدیخ کرو گے اور حق پسندی کرو گے تو تمہاری اس میں سعادت مندی ہے اور تمہارا اس میں کوئی حرج نہ ہوگا اور اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرنا چاہتے تو تم لوگ جمع ہو اور اپنے شروع کا کو یکجا کر لو تاکہ تم پر کوئی عمر مشتبہ نہ رہے اس کے بعد میرے سامنے آؤ اور بے رو ریایت دیکھو بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور صالحین کا ولی ہے آپ کی بہن یہ آواز سن کر رو اٹھیں آپ نے اپنے بھائی عباس اور لڑکے علی کو ان کو چپ کرانے کو بھیجا جب وہ لوگ خاموش ہو گئیں تو آپ نے حمد و سنا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اما بعد تم میرے نصب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں پھر اپنی طبیعتوں کی طرف رجوع کرو اور غور کرو کیا میرا قتل کرنا اور میری عبرو ریزی تمہیں روا اور جائز ہے کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں اور اس کے وسیع کا بیٹا اور اس کے چچازاد بھائی اور افضل ترین مؤمنین باللہ و صدیق کنندہ رسول کا بیٹا نہیں ہوں کیا حمزہ سید شہدہ میرے باپ کے چچانہ تھے کیا جعفر و شہید جو جنت میں اڑ رہے ہیں میرے چچا نہیں ہیں کیا تم تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا ہے کہ تم دونوں سردار جوانان جنت ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو پس جو میں نے تم سے کہا ہے اس کی تصدیق کرو اور یہی سچ ہے بخدا میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اور اگر تم مجھے جھوٹا جانتے ہو تو تم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے یہ دریافت کرو گے تو وہ تم کو اس سے آگاہ کریں گے جابر بن عبداللہ ابو سعید سہل بن سعید زید بن ارقم اور انیس سے دریافت کرو وہ تم کو بتلائیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کیا تم میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو تم کو میری خون ریزی سے روکے پس اگر تم لوگ میرے کہنے پر مشکوک یا میرے نواسہ رسول ہونے پر شک کرتے ہو تو واللہ مابین مشرق و مغرب میرے سوائے تمہارے نبی کا تم میں اور نہ کسی غیر میں کوئی نواسہ ہے اگر ہو تو بتلاؤ کیا میں نے تم میں سے کسی کو مار ڈالا ہے جس کا عوض مجھ سے طلب کرتے ہو یا کسی مال کو میں نے دبا لیا ہے جس کا معاوزہ مانگتے ہو یا کسی قسم کا قصاص مانگتے ہو تاریخ اسلام میں اس خطبے کا مضمون اس طرح لکھا گیا ہے لوگوں تم میں سے ہر ایک شخص جو مجھ سے واقف ہے اور ہر ایک وہ شخص بھی جو مجھ کو نہیں جانتا اچھی طرح آگاہ ہو جائے کہ میں آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور حضرت علی کا بیٹا ہوں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں اور جعفر تیار میرے چچا تھے اس فقر نسبتی کے علاوہ مجھ کو یہ فقر بھی حاصل ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور میرے بھائی حسن کو جوانان اہل جنت کا سردار بتایا ہے اگر تم کو میری بات کا یقین نہ ہو تو ابھی تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابی زندہ ہیں تم ان سے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو میں نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی میں نے کبھی نماز خضا نہیں کی اور میں نے کسی مومن کا قتل نہ کیا نہ آزار پہنچایا تم کیسے مسلمان اور کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو نہ تم کو اللہ کا خوف ہے نہ رسول کی شرم ہے میں نے جبکہ ساری عمر کسی شخص کو بھی قتل نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ مجھ پر کسی کا قصاص بھی نہیں پھر بتاؤ کہ تم نے میرے خون کو کس طرح حلال سمجھ لیا ہے میں دنیا کے جھگڑوں سے آزاد ہو کر مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑا تھا تم نے وہاں بھی مجھ کو نہ رہنے دیا پھر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ میں مصروف عبادت تھا تم کوفیوں نے مجھ کو وہاں بھی چائن نہ لینے دیا اور میرے پاس مسلسل خطوط بھیجے کہ ہم تم کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا چاہتے ہیں جب تمہارے بلانے کے موافق میں یہاں آیا تو اب تم مجھ سے برگشتہ ہو گئے اب بھی اگر تم میری مدد کرو تو میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو قتل نہ کرو اور آزاد چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ میں جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں اور اللہ تعالی خود اس جہان میں فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر تھا اور کون ظالم تھا اس تقریر کو سن کر سب خاموش رہے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا تھوڑی دیر انتظار کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی اے سبت بن ربی اے حجاج بن حسن اے قیس بن عشس اے حر بن یزید تمیمی اے فلان فلان کیا تم نے مجھ کو خطوط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو باعصرار یہاں نہیں بلوایا تھا اور جبکہ میں یہاں آیا ہوں تو تم مجھ کو قتل کرنے پر آمدہ ہو یہ سن کر ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ آپ کو بلائیا ہے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہوں نے وہ خطوط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خطوط ہیں انہوں نے کہا کہ خواہ ہم نے یہ خطوط بھیجے ہیں یا نہیں بھیجے مگر اب ہم علیل اعلان آپ سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں یہ سن کر حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہوں اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لئے مستعد ہو گئے اسی اسنا میں قیس بن عشس نے کہا کہ آپ اپنے چچازاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے وہ پھر آپ کے بھائی ہیں آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہیں واللہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا یہ فرما کر حضرت حسین گھوڑے سے اتر آئے اس کے بعد زہر بن علقین رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور عبیداللہ بن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی اور وہ تم کو بھی قتل و غارت کر دے گا ان لوگوں نے زہر بن علقین کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے زہر رضی اللہ تعالی انہوں نے پھر کہا اے ظالموں اب بھی ہوش میں آؤ فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو انکو اور ان کے چچازاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں فیصلہ کر لیں بخدا یزید بن معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا اس کے بعد حر بن یزید جو اب تائب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا اے اہلِ کوفہ تم ہلا کو برباد ہو جاؤگی کیا تم نے ان کو اس لیے بلائیا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کر دیں گے اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور ان کے اہلِ بیت کو امن ملے ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا دیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے جس کو یہودی نصرانی مجوسی سب پیتے ہیں حسین اور ان کے اہلِ بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینگے گئے وہ واپس ہو گئے اور حضرت حسین ابن علی کے آگے کھڑے ہو گئے اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر گھمسان کی جنگ ہوئی تاریخ اپنے خلدون میں لکھا ہے کہ زہیر بن القین جب اہلِ کوفہ سے کہہ رہے تھے اے اہلِ کوفہ مسلمانوں پر مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں اس وقت تک کہ ہم اور تم بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی دین پر ہیں جب تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہ ہو پس جب کہ ہم میں اور تم میں لڑائی چھیڑ جائے گی تو اسمت اڑ جائے گی ہم اور تم ایک ہی گروہ میں ہیں ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعت پر امتحان و آزمائش کی غرض سے مبتلا کیا ہے ہم تم کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی مدد اور گمراہ عبید اللہ بن زیاد کے ظلیل کرنے کو بلاتے ہیں بے شک تم اس سے سوائے بدی کے اور کچھ نہ دیکھو گے وہ تمہارے ہاتھوں کو کٹے گا تمہارا مسئلہ کرے گا تمہارے معزز اور ممتاز سرداروں کو کوفیوں نے زہر کو گالیاں دیں اور ابن زیاد کی سناؤں صفت کر کے کہا جب تک ہم تجھ سے اور تیرے دوست یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور اس کے ہمراہیوں سے نہ لڑیں گے یا اس کو گرفتار کر کے اپنے امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس نہ لے جائیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے زہر نے کہا اے اللہ کے بندوں ابن سمیہ کی نسبت ابن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا امداد و محبت کا زیادہ مستحق ہے پس اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو ان کو یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس بھیز دو اللہ کی قسم بغیر قتل حسین کے بھی یزید تمہاری اطاعت سے راضے ہو جائے گا شمرزل جوشن نے تیر مار کر کہا اللہ تیرا مو بند کرے تو نے بگ بگ کر کے دماغ پریشان کر دیا ہے زہر نے کہا اے کمینِ بدخال تو وحشی جانور ہے میں تجھ سے خطاب نہیں کرتا اللہ کی قسم تجھ کو کتاب اللہ سے کچھ تعلق نہیں ہے میں تجھے قیامت کی رسوائی اور عذابِ الہی کی بشارت دیتا ہوں شمر نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے اور تیرے دوست کو انقریب شربتِ مرک پلائے گا زہر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کیا تو ہم کو موت سے ڈراتا ہے اللہ کی قسم تیرے ساتھ کی حیاتِ عبدی سے حسین کے ساتھ مر جانا بہتر ہے یہ کہہ کر زہر تھوڑی دیر خاموش رہے پھر بلند آواز سے کہا اے اللہ کے بندوں تم اس کمینِ بے دین کے دھوکے میں نہ آجانا قسمِ اللہ تعالیٰ کی اس گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہوگی جو آپ کے اہلِ بیت کا خون بہائے گا اور ان کے آوان و انصار کو قتل کر دے گا زہر کچھ اور بھی کہنے لگے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واپس بلالیا حرب بن یزید کی علاہدگی کے بارے میں تاریخ ابن قلدون میں لکھا ہے کہ جس وقت عمر بن سعاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر حملہ کرنے کا قصد کیا حرب بن یزید اس کے پاس آئے اس نے دریافت کیا اللہ تیرا بھلا کرے کیا تو حسین سے لڑنے کو جاتا ہے حر نے جواب دیا اے واللہ اس کی لڑائی سے یہ آسان ہے کہ لوگوں کے سر کٹ کٹ کر گریں اور ہاتھ شل ہو جائیں تم مجھ کو یہ تو بتاؤ کہ اس نے درخواستیں پیش کی تھی ان میں سے کس کو منظور کیا اور ان کے منظور کرنے میں تمہیں کیا عذر ہے عمر بن سعاد نے کہا اللہ کی قسم اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو میں اس کو منظور کر لیتا لیکن تمہارا امیر حسین کی ہر درخواست کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے حرب بن یزید یہ سن کر آہستہ آہستہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف چلے ایک شخص نے انہی کے قبلے میں سے جس کا نام مہاجر بن عوض تھا چلا کر کہا واللہ مجھے تمہارا کام مشتبہ معلوم ہوتا ہے تم کو میں نے کسی لڑائی میں اس طرح لرزان چلتے ہوئے نہیں دیکھا اگر کوئی شخص اہلِ کوفہ میں سے یہ فقرِ تمہاری نسبت کہتا تو میں اس سے لڑ مرتا حرب بن یزید نے جواب دیا میں اپنے کو جنت و دوزخ کے لیے تول رہا ہوں اور حق یہ ہے کہ میں جنت کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا چاہے کوئی مجھے مار ڈالے یا جلا دے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آن کی آن میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے ارز کیا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی مجھے آپ پر فیدا کرے میں وہی ہوں جس نے تم کو واپس ہونے سے روکا تھا اور جو تم کو ایر پھیر کر اس راہ پر لایا تھا اور جس نے شامتِ عامال سے تم کو اس مقام پر لاکر ٹہرایا تھا اللہ کی قسم مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ برتاؤ کریں گے اور آپ کی ایک بات بھی نہیں سنیں گے میں نے یہ رنگ دیکھ کر اپنے جی میں کہا چونکہ میں نے بعض باتوں میں ان کی ایانت کر چکا ہوں وہ مجھے آپ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر اپنا مخالف نہ سمجھیں گے پس اگر اب بعض عمر میں ان کے خلاف عمل کروں تو کوئی حرج نہیں واللہ اگر مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ سے وہ نہ لڑیں گے تو میں ہرگز آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا جو لغزش مجھ سے ہو چکی ہے اس سے تائب ہو کر میں آپ کی خدمت میں آیا ہوا ہوں تاکہ آپ کی ایانت کروں یہاں تاکہ آپ کے روبرو میں جام بہق تسلیم کرلوں کیا آپ کے نزدیک میری یہ توبہ مقبول ہوگی حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ تعالی یہ توبہ قبول فرمائے گا اور تمہاری لقششوں سے درگزر کرے گا پھر حربی نیزید نے یہ سن کر اپنے ہمراہیوں سے مقاطب ہو کر کہا اے لوگوں تم لوگ حسین کی ان درخواستوں کو جن کو وہ پیش کرتے ہیں کیوں نہیں قبول کرتے اللہ تعالی تم کو دونوں جہاں میں فلاح عطا کرے اور تم کو ان کی لڑائی اور قتل سے نجات دے عمر بن سعید نے کہا میں خود اس عمر کے خواہاں نہیں تھا لیکن کیا کروں میں مجبور ہوں اس کے بعد حربی نیزید نے لشکریوں کو مقاطب کیا اور کہا اے اہلِ کوفہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خود ان کو بلایا جب وہ تمہارے پاس اس غرص سے آئے کہ تم ان کی عیانت کرو اور ان کے ہمراہ ہو کر لڑو تو تم ان کے قتل پر کمر بستا ہو گئے اور تم نے اس غریب کو اس طرح پر روک رکھا ہے کہ کہیں وہ جا نہیں سکتے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ تم نے ان کو قیدیوں کی طرح گرفتار کر لیا ہے کسی مل جاؤں مامن کی طرف جانے نہیں دیتے نہ وہ کوئی نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کسی مازیرت کے دفع کرنے پر قادر ہیں تم نے ان کو آب فرات سے بھی روک دیا ہے جس سے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بھی سیراب ہوتے ہیں اور کل جانور اور چرند پرند دریائے فرات سے پانی پیتے ہیں تو کیا حسین اس قابل نہیں ہے وہ اور ان کے ہمراہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے ہیں تم لوگوں نے کیا اچھا برتاؤ رسول اللہ کے بعد ان کے اہلِ بیت کے ساتھ کیا اگر تم لوگ اپنے اس فیل سے توبانا کرو اور مخالفین کو دریائے فرات سے نہ ہٹھالو تو اس روز جبکہ شدت تشنگی سے لوگ بیچین ہوں گے اللہ تعالیٰ تم کو بھی سیراب نہ کرے گا لشکریوں نے جواب دینے کے بجائے حربن یزید پر تیر برسائے وہ مجبور ہو کر لوٹے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی روبرو آ کر کھڑے ہو گئے اس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا عمر بن سعید نے آگے بڑھ کر کمان میں تیر جوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف مار کر بولا اے لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلے میں نے ہی تیر چلایا ہے یہ سن کر لشکریوں نے بھی ایک باڑ تیر کا چلایا اس کے بعد کوفیوں کے لشکر سے دو آدمی نکلے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بہدر نے مقابلے پر جا کر دونوں کو قتل کر دیا پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا دیر تک مبازرہ لڑائی ہوتی رہی اور اس میں کوفیوں کے آدمی زیادہ مارے گئے پھر اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ایک آدمی نے کوفیوں کے صفوں پر حملہ کرنا شروع کیا اس طرح بہت سے کوفیوں کا نقصان پہنچا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں نے آلِ ابی طالب کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب کے سب نہ مارے گئے آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے آلِ علی پر سبقت کی اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر رستو مانا حملہ کیے اور بہت سے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے ان کے قتل ہونے کے بعد حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے زبط نہ ہو سکا اور آپ رونے لگے پھر آپ کے بھائی عبداللہ اور محمد اور جعفر اور عثمان نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے دشمنوں کو مار کر خود بھی ایک ہی جگہ ڈھیر ہو گئے آخر میں حسین کے ایک نو عمر بیٹے محمد قاسم نے حملہ کیا اور وہ بھی مارے گئے غرضے کے حسین رضی اللہ عنہ کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ایک مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ان روح فرسہ نظاروں کا تماشا دیکھتے ہوئے دیکھا حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہدوری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری اور جانساری کی بھی انتہائی مثالیں پیش کر دیں نہ کسی شخص نے کمزوری اور بزدلی دکھائی اور نہ بے وفائی کا الزام اپنے اوپر لیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں تنہا رہ گئے خیمے میں عورتوں کے سوا صرف علی ببست معروف زین العابدین جو بیمار اور چھوٹے بچے تھے باقی رہ گئے ہلیں ہلیں گئے باقی رہ گئے جو باقی رہ باقی رہ گئے نمددہ